بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں تو کیا روز قیامت بکشش کے لیے ایمان کا سو فیصد مکمل ہونا ضروری ہے یہ ساٹھ سے زیادہ جو شاخیں بیان کی گئی ہیں نا ان ساروں پر ہم عمل کاری رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی درجہ میں جس طرح صحیح بخاری میں ہے کہ حیاء جو ہے وہ ایمان سے ہے یعنی تمام جو نیک عمل ہے وہ ایمان کا حصہ ہیں بسیکلی امام بخاری نے مرجیہ کا جہمیہ کا رد کیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جبریل کا ایمان اور ایک عام گونگار شخص کا ایمان ایمان ہونے میں برابر ہے ایسا نہیں ہے قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب قرآن کی آیاد ناظر ہوتی ہیں تو اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے مسلم شریف میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس پر سے نکل کے اس کے سر میں منڈلانا شروع ہو جاتا ہے چوری کرتا ہے تو یہی حالت ہو جاتی ہے تو نیک عمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے برے عمال کرنے سے ایمان کام ہوتا ہے یہ بسیکلی ایک ٹیکنیکل علم القلام کی عقیدے کی بحث تھی جس کو امام بخاری نے کتاب الیمان چپٹر میں کور کیا ہے مرجیہ کے رد کے اوپر جہمیہ کے رد کے اوپر اور بسیکلی آج کے دور کے ہنفیوں کے رد کے اوپر کیونکہ ان کا یہ عقید ہے اسی وجہ سے شیخ عبدالقاض جنانی نے ہنفیوں کو دوست کی فرقہ ڈکلئر کیا ہے جی غنیت و طالبین میں ہنفیہ غصانیہ اور ان کی غلطی یہی ہائلائٹ کی ہے کہ ان کے اندر مرجیہ والے عقائد پائے جاتے ہیں یہ ایمان کے کام یہ زیادہ ہونے کے قائل نہیں ہے یہ کہتے ہیں کوئی شخص کتنا ہی گناہگار ہو اس کا ایمان اتنا ہی ہے جتنا ایک نیک بندے کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی ڈیفنیشن غلط کر لی ہے اقرارم باللسان وتصدیقم بالقل زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا لیکن تیسی چیز بھی ہے وعملم بالجوارح اپنے آزا سے نیک عمال کرنا جسے سپورٹیو وہ آیت ہے وَاقیم الصلاح وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرنا اور دیکھنا مشرقوں میں نہ ہو جانا اور مسلم میں بندے کے کفر اور ایمان شرق اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اب نماز تو ایک عمل ہے اب یہ عمل جو ہے اس سے ایمان چیلنج ہو رہا ہے ہے عمل عقیدے کی چیز تو نہیں ہے عقیدہ صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اس کے بعد نماز کو پڑھنا وہ عقیدہ نہیں عمل ہے لیکن یہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے اس اعتبار سے تو آپ بے فکر ہیں ہر گناہ سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں غلطی ہو جائے معافی مانگنے جہاں میں ترمزی میں حدیث ہیں موت کے غرگرے سے پہلے توبہ قبول ہے اور جو اللہ کی طرف سے ابلیگیشنز ہیں فرائز ہیں انہیں اڈاپٹ کریں حقوق اللہ بھی پورے کریں حقوق اللہ بھی پورے کریں تو انشاءاللہ ستے خیر ہیں